یہاں بہنیں بیٹھیں ان سے کہتا ہوں کہ مائکے کے رشتے دار والے بڑے عزیز لگتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں اس کو ماں کے گھر کے رشتے دار اچھے لگتے ہیں بہن آئے گی تو اچھا لگے گا خود کی ماں باپ آئیں گے تو اچھا لگے گا بھائی آئیں گے تو اچھا لگے گا ننند آگئی ساس آگئی جتھانی آگئی تو تکلیف ہوتی ہے آپ شوہر کو تنگ کرتی ہیں اس کے لیے یہ نہیں چاہیے وہ آنا بھی نہیں چاہیے میں کہتا ہوں میری بہن اگر تو شوہر کی بہن کو اس سے دور کر کے اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہے تو تیرے دل میں شوہر کا کون سا پیار ہے اگر شوہر سے پیار ہے تو تمہیں کہنا چاہیے مجھے میرا حق دیجئے ان کو ان کا حق دیجئے آپ حق تلفیق کے بعد کیوں کرتے ہو اس لیے کہ آپ کا شوہر ہر سال حج کرے ہر سال عمرہ کرے اور اگر وہ بہن کا حق ادا نہ کرے بھائی کا حق ادا نہ کرے ماں باپ کا حق ادا نہ کرے تو آپ کا شوہر جانم میں جانے والا ہے اس لیے آپ نے روکنا نہیں آپ اپنی بہن کا بھی حق ادا کیجئے شوہر کی بہن کا بھی حق ادا کیجئے آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے شوہر کے ماں باپ کا بھی حق ادا کیجئے ایک چھوٹی سی بات یہاں یاد آئی ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میرے ماں باپ آنے والے ہیں ابھی جلدی کا واقعہ ہے الگ رہتے تھے میرے محبا پانے والے ہیں ایک کام کرو ذرا تم یہ ڈیش یہ ڈیش یہ کھانا بنا لو اس نے کہا کہ تھوڑی طبیعت آج اچھی نہیں ہے ہے نا تھوڑا ہوتا ایسا ہے میری یہ سب بہنیں نہیں کرتی کوئی کوئی بہن کرتی ہوگی ایسا جھوٹ مٹ کی بیماری جھوٹ مٹ کے بیمار نہیں بننا حدیث پانک میں آتا ہے کہ جو جھوٹا بیمار بنے گا گویا وہ اللہ پہ الزام رکھتا ہے کیونکہ بیمار کون کرتا اللہ کرتا ہے اب آپ جھوٹ مٹ کے اگر بیمار بنے تو آپ نے اللہ پہ الزام رکھا کہ اس نے بیمار نہیں کہ وہ بیمار کر دیا جو جھوٹا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی بیماری دے گا کہ دنیا میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوگا اس لئے جھوٹ مٹ کا کبھی بیمار نہیں بنے سر نہیں دکھ رہا ہے تو نہیں کہنا ایک مرتبہ میں تقریر کرنے کے بعد جب مسافہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو نازم لوگوں کے پاس بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں آپ مسافہ نہیں کریں میں نے کہا نہیں بھئی میری طبیعت ٹھیک ہے میں دیڑھ گھنٹہ تقریر کرتا ہے میری طبیعت مجھے کیوں بیمار کرتے ہو مسافہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے مجھے جلدی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں آج مسافہ میں جلدی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بیمار نہیں کہیں لیکن یہ کیا ایسی بات یہ بات چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اس کا انجام بڑا بھیانک ہے دیڑ گھنٹے تک مولانا چیک رہتے آخری میں مسافی کی بات آئی تو بولے بیمار ہے تو یہ دیڑ گھنٹے تک چیک کون رہا ہے طاقت مسافی میں زیادہ لگتی ہے کہ تقریر میں زیادہ لگتی ہے اس لئے یہ سب باتیں مت کیا کرو اس سے بہت بھیانک انجام ہوتا ہے یہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن ہے بہت بڑی تو اس کہا کہ میری طبعہ ٹھیک نہیں آج تو کہا کہ پھر میرے ماں باپ آ رہے نا کہا ہوتل سے منگا لیں گے نا کھانا ہوتل سے آ جائے گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے شام ہوئی ہوتل کا کھانا آ گیا کہا آپ کے اممہ بائے نہیں کہا آنے والے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ساتھ سسر نہیں آئے یعنی شوہر کے اممہ بنے خود کے اممہ بائے کہا کہ ارے آپ لوگوں نے تلہ نہیں دی تلہ کے بغیر آ گئے کہا صبح تو داماد راجہ کو فون کیا تھا کہ ہم آنے والے انہوں نے فون اٹھایا تھا تو کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں آپ مجھے بتاتے تو میں کچھ ماں باپ کے لئے انتظام تو کرتی ہے ہوتل کا کھانا یہ وہ ایسا ویسا کھانا ہوتا ہے ارے ذرا اچھا بناتی تو مسکر آ گے کہ اگر میرے ماں باپ ہوتل کا کھا سکتے ہیں تو آپ کے ماں باپ کیوں نہیں کھا سکتے ہیں اس طرح نہ کیا کرو یعنی اپنے ماں باپ کے وقت میں کوئی بیماری نہیں ہے سا اور شوہر کے ماں باپ کے وقت بیماری ہے ایسا نہ کرو حقوق ادا کرو تم دوسروں کے حقوق ادا کرو گی ہمیشہ سکون سے رہو گی حق مانگنے والا بے چھین ہوتا ہے حق ادا کرنے والا ہمیشہ پر سکون ہوتا ہے زمین کے اوپر کا سکون چاہتے ہو اور زمین کے اندر کا سکون چاہتے ہو تو لوگوں کی حق تلفی نہ کرو لوگوں کی حقوق ادا کرو اگر مرگی پال رہے ہو تو مرگی کا بھی حق ادا کر دینا ورنہ قیامت کے دن مرگی کا حق نہ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی عدالت میں سے جہنم قرم میں جانے کی وعید سنائی جائے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مرگی تمہارے ذمہ پر ہے کھانا پانی اس کا اگر تم نے مرگی کو بھوکا رکھا تو مرگی کی بنیاد پر بھی تم جہنم میں جا سکتے ہو اس لئے تھوڑا خیال کیا کرو صرف نماز روزہ ہر زکاة عبادت نہیں ہے یہ بھی عبادت